ہلو ایوری ون اسلام علیکم ان کے لئے یہ انتہائی اہم ویڈیو ہونے والی ہے یہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں اس میں بہت سے سوال آج شامل کیے گئے ہیں جو ہمارا فرسٹ سوال ہے پاکستان پاپولیشن لیو ان رولر ایریارز پاکستان کے جو رولرز ایریار دہات کے ایریارز ہیں ان میں کتنے پرسنٹ جو عبادی ہے وہ رہتی ہے وہ سٹھ پرسنٹ جو عبادی ہے وہ پاکستان کی دہات میں رہتی ہے لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے وہ جو پاکستان کی زیادہ تار عبادی جو ہیں وہ شہروں کی طرف جا رہی ہیں اس کے بعد فرسٹ مسلم لیگ گورنمنٹ واز فارمنڈ ان سندھ سندھ میں پہلی دفعہ جب مسلم لیگ تھی وہ کب فارمنڈ ہوئی تھی یہ انیس سو ترتالی میں فارمنڈ ہوئی تھی یہ انتہائی اہم سوالات ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس طرح کے سوالات پی پی ایس اینٹی ایس کے جو کمپیٹیٹیو ایزائم اس میں ہوتے رہتے ہیں یہ سوال آپ ذہنشین کر لیں انیس سو ترتالی میں جو مسلم لیگ تھی یہ فارمنڈ ہوئی تھی سندھ میں مسجد محبت خان یہ سوال جو انٹی ایس اور پی پی ایس میں بار بار آ چکا ہے کہ جو مسجد محبت خان ہے یہ کہاں پہ ہے یہ پشاور میں ہے لوگ جو ہے کوئٹہ میں لگا دیتے ہیں جبکہ یہ پشاور میں ہے ضرور یہ سوال بہت مرتبہ آئے ہیں مسجد وزیر خان یہ بھی سوال جو ہے اور یہ جو ویڈیوز ہیں یہ تقریبا جو کافی بہت زیادہ دوہزار روپیز اور جو انتہائی اہم سوالات پر یہ ویڈیو بنائی گی ہے ضرور اس کو مکمل دیکھیں یہ پاسٹ پیپر سے جو اہم سوالات آئے ہیں ان سے یہ سوالات کٹھے کی ہیں مسجد وزیرستان جو ہے یہ سیچویٹڈ کہاں پہ ہے یہ لاہور میں سیچویٹڈ ہے لاہور میں مسجد ہے مسجد وزیرستان لاہور میں ہے شیملہ ڈیلیگیشن میٹ ان ڈیش یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ شیملہ ڈیلیگیشن جو ہے انیس سو پنتالیس میں ہوئی تھی اور یہ کس نے کروائی تھی لارڈ ویول کے اس وقت لارڈ ویول اس کے بعد لارڈ موڈ بیٹن آئے ہیں ان سے پہلے جو لارڈ ویول ہے یہ انیس سو پنتالیس میں ہوئی ہے سیملہ ڈیلیگیشن ہے یہ آپ نے ضرور ذہن نشین کرنا ہے اس میں کرانٹا فیر بھی شامل ہے اسلامیات کے سوال بھی شامل ہے ایمری ڈیرک جو سینس ہے اس کے میں اس ویڈیو میں سوالات شامل ہیں ان ایئر ڈیش دا سیملہ سیملہ ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی سر آغا خان میٹ ڈیش انیس سو چھے میں ہوئی تھی لارڈ منٹو جو سیملہ ڈیلیگیشن ہے اس کا ہیڈ کون تھے سر سیحمد خان تھے یہ انیس سو چھے میں ہوئی تھی اور لارڈ منٹو اس وقت لارڈ ویس رائے تھے سر آغا خان جو ہیں یہ مسلم لیگ کے پہلے صدر بھی ہیں سر آغا خان مسلم لیگ کے پہلے صدر بھی ہیں یہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے یہ انتہائی اہم سوالات ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر آغا خان جو ہیں پہلے جو صدر کون ہیں اسے وہ لیاقت علی خان بورن ان ڈیش انڈ بیکیم دا سیکٹری جنرل آف مسلم ان ڈیش لیاقت علی خان جو ہیں پاکستان کے پہلے وزیراعظم ہیں اور یہ بورن کہاں پہ ہوئی تھے ٹھارہ سو پچانوے میں ٹھارہ سو ایٹی نائٹی فائی میں یہ پیدا ہوئے تھے انڈ بیکیم دا سیکٹری جنرل آف مسلم ان ڈیش اور انیس سو چھتیس میں یہ سیکٹری جنرل بنے تھے مسلم لی کے انیس سو چھتی میں مسلم لی کے اور یہ انیس سو اکونجہ میں ان کو راولپنڈی میں شہید کیا گیا تھا ایک جلسے کے دوران وارشاہ رائٹ ڈیش جو وارشاہ ہے جو یہ کس کس نے لکھی تھی یا یہ کس پہ لکھی گئی ہے ہیرانجہ جو ہے اس پہ وارشاہ نے کتاب لکھی ہے اور وارشاہ جو ہے ان کا جنڈیالہ شیرخہ میں بزار ہے اور ہر سال میں ہر سال جو ہے تین دن کا ان کا ملہ لگتا ہے اور اس پہ جو ہے انتہائی خوبصورت جو ہے وہ کام تین دن کا جو عرص ہوتا ہے اس میں جو انتہائی اہم چیز دیکھنے والی ہوتی ہے ان میں بہت دور سے لوگ شامل ہوتے ہیں اور ہیر وارش ہیرانجہ کی جو کتاب ہے وہ بڑھتے ہیں اور جو سب سے زیادہ جن کی اچھی آواز ہوتی ہے ان کو انعام بھی دیا جاتا ہے دا ٹوٹل ایریا آف پاکستان از ڈیش اینڈ ٹوٹل پاپولیشن اکورڈنگ ٹو انیس سو اکاسی جو انیس سو اکاسی کی مردم شماری ہوئی تھی اس میں پاکستان کا ٹوٹل ایریا کتنا تھا سات الاک سات الاک چھانوے دار چھانوے مربع میل تھے اور اس کی جو عبادی ہے وہ ہے تراسی تھتر ٹو ٹو ڈبل ٹری ٹری زیرو یعنی کہ اس کی جو بنتی ہے ایڈ ٹری سیون ٹو ٹیپل زیرو یہ فگر تو یاد نہیں ہے اس طرح کے سوال نہیں آتے لیکن اس طرح کے سوال ضرور آ جاتے ہیں کہ انیس سو اکاسی میں پاکستان کے جو رقبہ تھا وہ کتنا تھا اس طرح کے سوال ضرور آ جاتے ہیں یہ آپ نے ضرور رکھنا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی جو انیس سو اکاسی میں مردم شماری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی یہ سن بھی ضرور پوچھا جاتے ہیں اس کے بعد پاکستان ایکسپلوڈڈڈ اٹس فسٹ ایٹم بامب اٹ ڈیش ان دا ایئر پاکستان نے اپنا جو ایٹم بامب تھا وہ کب ایکسپلور کیا تھا وہ مئی انیس سو اٹھانوے میں یہ انتہائی اہم سوال ہے اس طرح کے سوال جو انٹرویو میں آئے جاتے ہیں انیس سو اٹھانوے میں ہوئے تھے اور چاگی میں ہوئے چاگی کہاں پہ ہے بلوچستان میں بلوچستان میں ہوئے تھے اس کے بعد منجودارو ایز ان دا پروینس آف منجودارو کہاں پہ ہے یہ قدیم جو تہذیب ہے اس کا یہ منوگرام ایمونو ہے جو منجودارو ایس پہ انڈیا نے فلم بھی بنائی ہوئی بنائی ہے اریتی کروشن اس کے ہیرو تھے اور یہ کہاں پہ کس سندھ میں ہے کس میں ہے یہ سندھ میں ہے اس کے بعد جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ ہڑپا کے مطلب کا پوچھا جاتا ہے ہڑپا جو تہذیب قدیم تہذیب ہے یہ ساہی وال کے قریب ہے اس کے پاس یہ اشارہ ہڑپا وہاں پہ ہے دا پریئیڈ آف فرسٹ فائیوئیئر پلان جو پہلا فائیوئیئر پلان تھا یہ پوچھا جاتا ہے کب تھا یہ انیس سو پچھونجہ سے لے کر انیس سو نبیتہ کو فرسٹ جو فائیوئیئر پلان ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا انیس سو پچھونج سے لے کر یہ فرسٹ ہمارا پیرڈ کا پلان فرسٹ فائیوئیئر پلان ہے پاکستان جوائن دا نون ایلیجڈ مومنٹ ان دا ایئر یہ پاکستان نے کب جوائن کیا تھا یہ پاسٹ سوال آتے ہیں یہ وہی سوال آتے ہیں جو پیپر میں پوچھے گئے ہیں وہی اس ویڈیو میں شامل کی ہیں اور یہ بار بار روپیٹڈ ہیں اس طرح کے سوال آتے رہتے ہیں انٹریو میں آتے رہتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جو لوگ پنجاب لیس کے جو میک میں میں ویکنسیاں ان کی تیاری کر رہے ہیں اس لئے سے میں نے پہلے بھی پچھا چھبیس ویڈیو سے اپلوڈ کر چکا اس میں بھی تقریباً بہت سارے سوالات شامل ہیں اور انتہائی اہم سوالات شامل ہیں کپیوٹر پورشن بھی اس میں شامل ہے یہ جو اس کا جواب ہے یہ تقریباً سوال کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے انیس سو انتہر میں پاکستان نے جوائن کیا تھا نون ایلیجڈ مومنٹ کو پہلی جو ان کی ہوئی تھی کانفرنس ایلیجڈ مومنٹ کی اوہ بیلگریڈ مے ہوئی تھی بیلگریڈ مے ہوئی تھی کب ہوئی تھی انیس سو کشت مے ہوئی گی تھی اٹ... چہرہ پاکستانращر پیوٹری ایک ہیrul گرگریڈ ہے وہان پہ انیس سو کشتھ مے ہوئی تھی نون الیجمنٹ مومنٹ ہے اس کی کانفرنس ہوئی تھی کب ہوئی تھی انیس سو قیسٹ میں ہوئی تھی کس شہر میں ہوئی تھی کائرہ میں ہوئی تھی یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے دہ فورٹ آف لہور جو لہور فورٹ ہے اسے شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے وارڈ بلٹ بائی کس نے بنائی تھی یہ جاہنگیر نے بنائی تھی مغلوں کی دور کی بنی ہے محمد بن قاسم جو ہے یہ سہ سو بارہ میں آئے تھے بریسکیر میں آئے تھے سہ سو بارہ میں یہ بار بار پوچھے جاتا کب آئے تھے سہ سو بارہ میں یہ بار بار پوچھے جاتا کب آئے تھے سہ سو بارہ میں یہ محمد بن قاسم جو ہے وہ بریسکیر میں آئے تھے ڈا ہیڈ ڈا ہیڈ آف ڈا سٹیٹ اس کارڈ ڈیش اور ہیڈ آف ڈا 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 ہیڈ آف او آئی سی ایز ایٹ ڈیش سعودیہ ری بھی ہے اینڈ آر سی ڈی ایٹ جدہ تہران جو سیکٹری ایٹ آف او آئی سی کا ہے وہ سعودیہ ری بھی ہے اور جو جدہ اور تہران جو ہے آر سی ڈی کے ہیں ریجنل کارپوریشن ڈیویلمنٹ کے جو ہے یہ اس کا ہے مکمل اوبریویشن ہے یہ جدہ میں ہے اور یہ تہران کے ہے آر سی ڈی ایز کارڈ نو ڈیش ریجنل اکنومی کونسل ہے سوری میں نے گلتی کی تھی ریجنل اکنومی کونسل ہے آر ای سی دہ ڈیزر لینڈ آف سندھ اس کارڈ ڈیش انڈ ڈیٹ بہاولپوریس کارڈ جو سندھ کا ڈیزر ہے سہر ہے اس کا نام تھر ہے اور جو بہاولپور کا ڈیزر ہے اس کا نام چولستان ہے بہاولپور کا چولستان اور سندھ کا تھر ہے جو حضرت علی حجویری ہے یہ ساؤت ایشین جو ہیں اس کے امپورٹنٹ بزرگ ہیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ساؤت ایشیا جو ساؤت ایشیا ہے اس میں سب سے پہلے حضرت علی حجویری یہ انتہائی اہم سوالات ہے ضرور ذہن نشین کا لیجیے اسلامیات کا جو پوشن ہے انٹی ایس کا پی پی ایس کا اس میں اس طرح کی سوالات ضرور پوچھے جاتے ہیں اس ویڈیو کا انڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کے جو فیفٹی پرسن میں نے باہر تھم نے لگائی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ سوالات میں نے کٹھے کی ہیں یہ تری ہنڈر سے اباو ہیں حضرت عثمان مروندی is known as جو حضرت عثمان مروندی ہیں ان کو لال شہباز کلندر بھی کہا جاتا ہے اس طرح بھی پوچھا جاتا ہے بعض کات یہ پوچھا جاتا ہے کہ لال شہباز کلندر کا جو نام ہے وہ کیا ہے حضرت عثمان مروندی ہے ان ڈیش کرپس مشن وارز پریزنٹڈ کرپس مشن کب پیش کیا گیا تھا یہ انیس سو بطالی میں گیا تھا کوائٹ انڈیا مومنٹ جو ہے یہ بھی انیس سو بطالی میں ہوئی تھی انیس سو پنتالی چھالیس کے الیکشن جو مسلم لیگ کے تھے وین کیا تھا سیڈ سے اور اس میں کتنی پرسنٹ سیڈ تھی اور سمبلی میں کتنے پرسنٹ جو بنائی گئی تھی مسلم لیگ نے جو وین کی تھی وہ تیس سیڈ تھی اور یو پی سے اور اس کے علاوہ جو اسمبلی ہے اس میں سیڈز ان سینٹرل اینڈ ڈیش پرونٹس آل جو ہے اس میں آل جو زیادہ تر مسلم لیگ کے جو سیڈے سی وہ زیادہ تھی اور نائنٹی پرسنٹ جو سیڈے اسمبلی میں حاصل کی تھی مسلم لیگ نے ڈیش لارڈ ویول پرپوزڈ دا فارمیشن آف تیمپریری گورنمنٹ کنسیسٹنگ آف دا پولیٹیشن پارٹیز آف یونیٹڈ انڈیا انیس سو پنتالی ان ڈیش لارڈ ویول پرپوزڈ دا فارمیشن آف تیمپریری گورنمنٹ کنسیسٹ آف دا پورٹیشن جو انڈیا بنیسگیر میں جتنی بھی پارٹییں تھیں وہ تمام کو کٹھی کیا تھا یہ کیا وہ کٹھی کی تھی انیس سو پنتالی میں کس نے کی تھی لارڈ ویول نے کی تھی اس طرح سوال پوچھے جاتے ہیں اکورڈنگ ٹو تھرڈ جون انیس سو سنتالی پلان پلیب سائٹ واز ہیلڈ ان ڈیش جو نورت فارٹا پروینس تھے سیل ہوٹی سیل ہوٹی تھے اس وقت کس نے ایلڈ کی تھی سیل ہوٹی نے اور اکورڈنگ ٹو تھرڈ جو تھرڈ جون انیس سو سنتالی کا پلان تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو ہیں یہ فارمیشن جو ہیں پارٹیشن جو ہیں کر دیں گے اور جو اختیارات ہمارے پاس ہیں انگلینڈ گیتا تھا وہ ہم ان کے پیش کر دیں گے اس لیے یہ کہا جاتا ہے 53 کلومیٹر لانگ ہے جو نورت آف کابل ریور خیبر پاس کی لمبائی کتنی ہے اس طرح سوال پوچھا جاتے ہیں ان کی لمبائی جو ہے وہ ترونجہ کلومیٹر ہے ان دن نائنٹی سیمنٹی تھری کنسیٹوشن واز ریکنگنائزڈ ایز سٹیج ریلیجیم ریلیجیم یہ اسلام کی بنیاد جو اسلام ہے اس کے منطابق انیس سو تہتر کا آئین بنایا گیا تھا اس میں اب تک چھبیس ترمیمیں ہو چکی ہیں اس میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تفصیل سے اس میں سے بھی جو سوالات پوچھے جاتے ہیں آئین کے مطلقہ جو سوالات ضرور پوچھے جاتے ہیں اب تک اس میں کتنی جو ترمیمیں ہوئی ہیں وہ چھبیس ترمیمیں اب تک اس میں ہو چکی ہیں پاکستان میں کتنی لینگویج جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں پاکستان میں تیس لینگویجز بولی جاتی ہیں اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں انٹرویو میں زیادہ تر اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں رحمان بابا جو صوفی پویٹ ہیں پشتو کے وہ کون ہیں رحمان بابا ہیں یہ چار ایم سی کی اس میں پوچھا گیا تھا اس میں نام ان کا یہ آپ نے یاد کرنا ہے صوفی پویٹ آف پشتو جو رحمان بابا ہیں یہ پشتو زبان کے صوفی ہیں پشتو کے جو پہلے پویٹ ہیں پہلے شاعر ہیں وہ کون سے ہیں وہ امیر خسرو ہیں یہ کافی امیر خرور ہیں امیر خرور ان کا نام ہے یہ انتہائی اہم سوالات اس طرح کے سوالات ضرور پوچھے جاتے ہیں فار ایڈولپنگ کنٹری لائک پاکستان ڈیش اس ویری امپورٹنٹ نیوکلئر پاور نیوکلئر پاور جو ہے یہ پاکستانی جو ڈولمنٹ کنٹری ہے اس میں یہ نیوکلئر پاور انتہائی اہم تھا فائیو پرنسپل پاسٹ بائی نون علیجڈ کنٹریز are called ڈیش پنج پنج شیلہ پنج شیلہ the five principles passed by the non-allieged countries are called پنج شیلہ ان کا نام تھا the members of RCD regional economic development are ڈیش and پاکستان ایران ترکی یہ پاکستان پاکستان ایران اور ترکی میں ترکی نے اس کے میمبر ہیں ان ڈیش سپریٹ الیکشنز پرنسپل وارس ایکسپٹڈ انیس سو نو میں جو تھے سپریٹ الیکشن ہوئے تھے ایکسپٹڈ کیے گئے تھے انیس سو نو میں سرسید فانڈ سینٹیفک سوسیٹی یہ بھی کافی مرتبہ سوالہ تھا 1862 میں جو ہے سینٹیفک سوسیٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی دہ خلافت کانفرنس میٹنگ ہیلڈ ایٹ کراچی ان انیس سو اکیس میں دہ خلافت جو کانفرنس ہے وہ اس کی میٹنگ جو ہیلڈ کی گئی تھی کراچی میں انیس سو اکیس میں کی گئی تھی جو خلافت کانفرنس کی میٹنگ تھی یہ کراچی میں کب ہوئی تھی یہ انیس سو اکیس میں کراچی میں ہیلڈ کی گئی تھی جو فنڈامیٹل پرنسیپل ہے ہماری فورن پلیسی کے یہ کیا ہے یہ ہماری جو خارجہ پلیسی ہے اس کے پرنسیپل ہیں کہ فرنڈشپ ویڈ دا نیشنز آف دا ورڈ یہ آپ نے یاد کرنا ہے سر سید بروٹ آوٹ دا ڈیجسٹ تحزیب الاخلاق جو ان کا تحزیب الاخلاق جو ہیں یہ انہوں نے پیش کیا تھا یہ کب پیش کیا تھا ڈیجسٹ میں تھارہ سو ستر میں انہوں نے پیش کیا تھا تحزیب الاخلاق یہ انس کی ڈیجھ پوچھی جاتی ہے تھارہ سو ستر میں دا فرسٹ سینٹر آفیس آف مسلم لیگ واز اسٹمبلش ایٹ جو مسلم لیگ کا پہلا جو آفیس تھا وہ کہاں پہ اسٹمبلش کیا گیا تھا ایلیگرڈ میں اسٹمبلش کیا گیا تھا مسلم لیگ بنائی کب گئی تھی انیس سو چھے میں بنائی گئی تھی یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے یہ انتہائی اہم سوالات ہیں یہ بار بار پوچھا جاتا ہے نو اور نیور جو ہیں یہ پرمفر تھا اور کس نے کیا تھا چودری رحمت علی نہیں دا فرسٹ کنسٹیوشن اسمبلی اف پاکستان واز ڈیسولوڈ اندائی ایر ڈیش اینڈ ڈیش واز ایٹس سپیکر سپیکر کون تھے یہ جو فرسٹ کنسٹیوشن اسمبلی اف پاکستان کب ختم ہوئی تھی انیس سو چھے میں ختم ہوئی تھی کس نے کی تھی میر مولوی تمیزو دین نے اس وقت سپیکر تھے ہوا سپیکر کون تھے اس وقت وہ سپیکر میر مولوی تمیزو دین تھے اور ڈیسولوڈ کب ہوئی تھی انیس سو چھے میں انڈر دا کنسٹیوشن اف نائنٹی سیمٹی تھری دا نیشنل اسمبلی کنسٹ آف ڈیش مسلمز ممبرز اینڈ سینٹ کنسٹ آف ڈیش ممبرز جو انیس سو تہتر کا آئین ہے اس میں جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے کتنے ممبر ہیں دو سو سات اس کے ممبر ہیں اور سینٹ کے کتنے ممبر تھے اس وقت آٹھ ستاسی اس وقت تھے دو سو سات جو ہیں اس وقت تھے اب تین سو دو ہو گئے ہیں نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے ایک سو چار کارگل کرسس از انیس سو جو کارگل کے کرسس تھی یہ کب ہوئے تھے انیس سو نڈینوے میں ہوئے تھے مشرف والے یہ تقریب نہ کسی کو پتا ہے مشرف الیکٹ پریزیڈنٹ کتنے یہ الیکٹ ہوئے تھے بیس جون انیس دوزار ایک میں الیکٹ ہوئے تھے یہ انتہائی اہم سوال آیا ہے اور نیا ہے کرنٹ آف ایئر کے لئے آسے اور یہ اس وقت کتنے پریزیڈنٹ کا نمبر ان کا کتنا تھا وہ دسوہ تھا ڈیورڈ لینڈ ایگریمنٹ بیٹوین سر مورٹیمر ڈیورڈ دا ایف سی آف برٹین اینڈ امیر جو ڈیورڈ لینڈ ہے یہ تھارہ سو بانوے میں یہ معایدہ ہوا تھا تھارہ سو بانوے میں اور یہ کن کے دمیان ہوا تھا سر مورٹیمر ڈیورڈ ان کا نام تھا اور ڈیورڈ لینڈ ان کے کہا جاتا ہے اور برٹین کے طرف سے یہ تھے امیر ان کا نام ہے یہ ابو الرحمن ابو الرحمن دخوان رولر نومبر نومبر بارہ اٹھارہ سو یہ ابو الرحمن دخوان رولر نومبر ٹویل ایٹی نائنٹی تھری ایٹ کابل دوہزار پچاس کلومیٹر تیرہ سو مائلز یہ انتہائی اہم سوالات نہیں ہیں لہذا آگے چلتے ہیں ایچ بی ایف سی وار سیٹ اپ ان نومبر انیس سو جو حبی بینک ہے یہ کب ہوا تھا نومبر انیس سو بونجا میں نومبر انیس سو بونجا میں یہ سیٹ اپ ہوا تھا حبی بینک جو ہے فرسٹ سیٹلائٹ بدر ون لانچڈ آن سولہ جولائی انیس سو نبے میں جو ہمارا پہلا بدر فرسٹ ہے کب لانچ کیا گیا تھا یہ انتہائی اہم ہے سولہ جولائی انیس سو نبے میں سولہ جولائی انیس سو نبے میں اسے ضرور یاد کیجئے گا مئی انیس سو تھانوے فائیو بلاسٹ میڈ ایڈ چاگی دا ڈے نون ایز یوم تکبیر یوم تکبیر جب ہم نے پاکستان نے چاگی کے مقام پر اپنا فائیو ٹائیس مئی انیس سو تھانوے میں جو بلاسٹ ہی کیا تھا اس کے بعد پاکستان ایٹمی بم جو ہے ایٹمی طاقت بن گیا تھا اسے یوم تکبیر کہا جاتا ہے ان ان ستارہ مئی نائنٹی ایٹی ایٹ انڈیا بلاسٹ ان مک پخران تاجکستان انڈیا نے ستارہ مئی انیس سو تھانوے میں جو بلاسٹ کیے تھے وہ کہا پہ کیے تھے وہ تجکستان میں کیے تھے پخران اسے کہا جاتا ہے پخران شاعر ہے یہ کہا پہ ہے تجکستان میں پاک انٹرڈ نیوکلئر بم ان ٹوانٹی ایٹ مئی نائنٹی ایٹی ایٹ فرسٹ بینک آف پاک حبیب انیس سو بونجا نائنٹی نائنٹی فیفٹی ٹو نائنٹی فیفٹی ٹو ڈیفیس ڈے جو ڈیفینس ڈے ہے جو وہ ہمارا چھ پاکستان کا چھ ستمبر دو چھ ستمبر کو منائی جاتا ہے ڈیفینس ڈے آف پاکستان نے سیلیبریٹ آن سینس چھ چھ ستمبر انیس سو چھ سٹھ پہ منایا جاتا ہے پہلی دفعہ ائر فورس ڈے جو ہے وہ ساتھ ستمبر کو منائی جاتا ہے نیوی ڈے آٹھ ستمبر کو منائی جاتا ہے کشمی ڈے پانچ فیبریری میں منائی جاتا ہے یہ انتہائی اہم سوالات ہیں اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں فرائیڈی واز ڈیکلیرڈ ہولیڈے ان جون انیس سو ستتر جنوری انیس سو ستتر جو فرائیڈی ہے اسے چھوٹی کا دن کم منائی جاتا ہے یہ انیس سو ستتر میں منائی جاتا ہے پہلی دفعہ انیس سو ستتر میں منائی گیا تھا ای بی او ڈی او پروملو گیٹ ان نائنٹی فیفٹی نائن میں پی آر او ڈی اے کیم ان نائنٹی فیفٹی نائن نائنٹی فیفٹی فور انیس سو ننجہ سے لے کر انیس سو چنون جاتا ہے وہ ہیٹ کریسز اکرڈ انیس سو بونجہ میں ہمارے جو ہیں گندم کے کریسز اکر ہوئے تھے نومبر نومبر آف بیسک ڈیموکریٹی وارج ایٹی تھوزنڈ گوھری اس سرفیس ٹو سرفیس مزائل انزہ اس 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 سرفیس ٹو سرفیس ہے اور جو انزہ ہے یہ سرفیس ٹو ایئر میں مزائل لانچ کیا جاتے ہیں ایج آف سینیٹر جو ایج آف سینیٹر ہے اس کی تیس سال ایج ہونی چاہی ہے سینیٹر اور پی ایم کی پینتی سال ہونی چاہی نمبر آف ٹریبنل ایریاز اور کتنے ایریاز ہمارے پاس ٹریبنل کے وہ گیارہ ہیں یعنی کہ پاکستان ویڈ در آف رام سیٹو ان انیس سو تہتر میں پاکستان سیٹو سے ڈرا ہوا تھا پاکستان لیفٹ سینٹو ان مارچ انیس سو انیس 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 میں پاکستان نے مارچ سینٹو سے لیفٹ جو ناصر شبیر ہیں یہ پاکستان کے پہلے پرسن ہیں جنہوں نے مہت ایوریسٹ میں ناصر شبیر پہلے ہیں پاکستان اور کیپیٹل آف واس شفٹ ٹرام کراچی ٹو اسلام آباد یہ فرسٹ آگست انیس سو سٹھ میں جو کراچی سے اسلام آباد میں پاکستان کا کیپیٹل شفٹ ہوا تھا انڈی انڈی بیسن ٹریٹی واس انکویر آن انیس سپتمبر انیس سو سٹھ میں جو پانی کی معایدہ ہوا تھا یہ سٹمبر کا مہین ہے انیس سٹمبر میں ہوا تھا کن ک ڈیو پی واس سٹمبلش ان انیس سو کھتر میں یہ سٹمبلش کی تشکنت ڈیکلیریشن جو ہے تشکنت ڈیکلیریشن جو ہے سائنڈ آن دس جون انیس سو چھ سٹھ میں ہوئی تھی تشکنت ڈیلی ڈیکلیریشن جو ہے تشکنت ڈیکلیریشن جو ہے انیس سو چھ سٹھ میں ہوئی تھی پاکستان بننے کے بعد تس جون کو سعودی کے انگلز شاہ شاہ فیصل جو تھے یہ پاکستان میں کب آئے تھے یہ انیس سو چھ سٹھ سے لے کر انیس سو چھ تاکہ یہ پاکستان میں وزٹ کرتے رہے ہیں سعودی شاہ فیصل اور جو اسلام آباد میں مسجد بنی ہے شاہ فیصل کے نام سے پاکستان سسپنڈ فرام کومن ویلتھ اون پاکستان سسپنڈ کیا گیا تھا کومن ویلتھ میں ٹھوڑا اکتوبر انیس سو انیس سو نیڈینوے میں مسٹر گولام محمد وز فینانس منسٹر بھی فور بھی گوورنر جنر آف پاکستان جو مسٹر گولام محمد تھے یہ فرانس منسٹر تھے پہلے گوورنر جنر بننے کے بعد یہ گوورنر سولہ جلائی انیس سو نوے میں لانچ کیا گیا تھا بدر ون سولہ جلائی انیس سو نوے میں لانچ کیا گیا تھا فرسٹ اگری کلچر یونیورسٹی واز اسٹمبلشت ان اسلام آباد پہلی مرتبہ جو اگری کلچر یونیورسٹی اسلام فیصل آباد میں اسٹمبلش ہوئی اور پاکستان نے سیٹو کو دوبارہ کب جوائن کیا تھا انیس سو چرونج فرسٹ پہلی مرتبہ سیٹو کو جوائن کب کیا گئے تھا انیس سو چرونج میں اور اس سے ویدراہ کب کیا تھا انیس سو تہتر میں جب انیس سو پاکستان کا جو اب کنسٹویشن جو چار رہا اس وقت پاکستان نے اسے ویدراہ کیا تھا سیٹو اور سیٹو میں جوائن کب ہوئے تھے نائیٹی فیفٹی فور مرجی دیسی مرجی دیسی فارمر پی ایم آف انڈیا واز دا اونلی انڈیا لیڈر آوارڈ آوارڈ آف پاکستان فارہ شیول پاکستان فارہ شیول جو انڈیا کے پرام منسٹر ہیں آئیسٹ آوارڈ انہوں نے لیا گیا پاکستان جو درخت رات کو کون سی اکسیجن اکسیل کرتے ہیں وہ کاربن ڈائکسائیڈ اس سے آگے جو سوالات ہیں ہوں ایوری ڈے سینڈز کے مطلقہ بھی شامل ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے مطلقہ سوالات تھے اس طرح کے سوالات آگے بھی ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس ویڈیو میں تقریباً جو ہیں فیوٹی پرسنٹ جو مارکس ہیں اس ویڈیو میں اس طرح کے سوالات شامل کیے گئے ہیں آپ اگر مکمل ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے فیوٹی پرسنٹ سے مارکس آئیں گے پیپرز میں جو ویلسٹی آف سونڈ ہے اس کی پر سیکنڈ جو سپیڈ ویٹیمین کون سا ویٹیمین جو ہومن باڈی میں سٹور نہیں ہوتا وہ سی ہے لیک آف ویٹیمین سی کری ایٹ ویچ ڈیسیز سکن ڈیسیز ویٹیمین جو سی ہے یہ اس کی کمی ہو تو کون سی بماری ہوتی ہیں سکن کی ڈیسیز ہوتی ہیں ویچ ویٹیمین ہیلپ بلڈ کٹنگ کے جو ہے بلڈ کٹنگ کے لیے ہیلپ کرتا ہے اور فانڈر آف مسلم رولر انڈیا قطب الدین ایبک ہیں جنہوں نے مسلم بریسگیر میں رول کیا تھا پہلے مسلم تھے رزیہ سلطانہ بی لونگ جو رزیہ سلطانہ وہ کس ڈینسٹی سے تلق رہتی تھی یہ سیلیو ڈینسٹی سے تلق تھا ان کا اور سیکرڈ بیٹل آف پانی پات فائٹ بیٹوین کن کے درمیان کرپشن کریکٹ آپشن واز ناٹ پریزینٹ مائی آنسر واز نان آف دیز اکبر جو سیکرڈ پہلی جو ہے وہ بابر لودی کے درمیان اکبر ورسز ہمو بکل میں درمیان ہوئی تھی یہ دوسری جو ہے اور تیسری جو ہے وہ مرہٹوں کے درمیان ہوئی تھی تین جنگیں پانی بات کے مقام پر کتنی جنگیں ہوئی ہیں اٹک فورٹ واز کنسرکٹ بائی اٹک فورٹ کس نے بنائی تھی اکبر نے بنائی تھی اور منچر لیک سیچوئیٹر منچر لیک کہاں پہ ہے ددو میں ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے یہ اس طرح امانگ ورلڈ پاپولیشن پاکستان کا چھوہ نمبر ہے پنجاب شہر او پنجاب امانگ ایریا اف پاکستان اس کا ٹونٹی فائیو جو پاپولیشن ہے اس میں ٹونٹی فائیو پرسنٹ اس کا رول ہے پنجاب کا اور لینٹ آف خیبر پاس خیبر پاس جو ہے اس کی لینٹ فیفٹی تھری ہے یہ ریپیٹر سوال ہے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں یورینیم ریسورس فاؤنڈ ان پاکستان ڈی جی خان میں یورینیم کے سورسز دریافت ہوئے ہیں موسٹلی پارٹ آف گوبی ڈیزرٹ فاؤنڈ ان منگولیا میں ہے جو منگولیا ہے اس میں گوبی ڈیزرٹ جو ہیں یہ ہے اور ٹکلا ٹکلا مکان ٹکلا مکان جو ہیں ٹکلا مکان جو ڈیزرٹ ہے یہ چائنہ میں ہے زنگ جنگ چائنہ میں ہے جو سب سے لونگ ہے وہ نیل ہے اور سب سے زیادہ جو پانی کے لیے آسے ہے وہ ایمازون ریور ہے دنیا کا سب سے لمبا ترین دریا ہے اور دنیا سب سے لمبی ہے کوسٹلان اور برازیل سیچوئیٹڈ ساؤتھ امریکہ میں برازیل سیچوئیٹڈ ہے سعودی آریبیا جو کنٹری ہے وہ یہ پانی سولا کہلاتی ہے پاکستان سیچوئیٹڈ ہے وہ چار چار ہے ان کوپری کون فور میں ہے پاکستان سیچوئیٹر مہموہل جو ہے انڈیا اور چینہ کی درمیان جو ہے انڈیا اور چینہ کی درمیان ہے ٹونٹی ون میٹر از ایکول ٹھری پوائنٹ ٹو ایٹ فوٹ ایک میٹر جو ہے تھری پوائنٹ ٹو ایٹ فوٹ کے برابر ہوتا ہے اس کے بعد کیشپین سی میک ہز باؤنڈریز وید اران رشیہ کزگستان ترکمستان ازربائیجان کے یہ ایک دو تین اور چار پانچ ملکوں کی باؤنڈریز کے ساتھ کیشپین سی جو ہے وہ لگتا ہے لارجرز ایجنسی امنگ ایریا پاکستان جو پاکستان میں ہے سوت وزیرستان ایریا کے لحاظ سب سے بڑی ایجنسی ہے اران کا پرانا نام مسوپوٹومیا ہے مسوپوٹومیا مسوپوٹومیا اران کا پرانا نام ہے اور بلڈ اس ریڈ ڈیو جو انسانی خون ہے وہ ریڈ کیوں ہوتا ہے ہموگلو کی وجہ سے ریڈ ہوتا ہے مرین ٹرنس سیچویٹڈ نیر مرین ٹرنس جو ہے وہ کہاں پہ ہے سب سے کریتری ملکون ہیں فلیپیانز ہیں ہیڈ کھٹمنڈو نپال کا capital city بھی ہے maximum wall producing countries australia میں سب سے زیادہ wall producing کی جاتی ہے official religious of japan کا جو official مذہب کون سا ہے shantism ہے japan کا religious مذہب ہے which element used for producing uranium اور ہوں منی رکھو ان رکھو ان 30 پارہ آف قرآن 39 ہوں منی رکھو کتنے رکھو ہیں تیس میں پارے میں کتنے رکھو ہیں انتالیس رکھو ہیں تیس میں پارے میں which is less conductor اس میں کون سا جو ہے وہ less conductor ہے وہ wood ہوگی جس میں جو less conductor اس classical conductor نہیں کی جاتی یہ ڈوٹ میں ہے یہ آپ clear کر لینا نگیرہ فال جو ہے وہ کہاں پہ ہے کن دو ملکوں کے درمیان ہے نگیرہ نگیرہ فال USA اور can down which is smallest country of the world among area میریہ کے لیاس جو سب سے smallest in country کون سی ہے جو smallest country ہے وہ سین مرینو ہے ان چاروں کے درمیان ملڈیوی مالٹا اور بہرین کے درمیان سب سے جو جو smallest country ہے وہ سین مرینو ہے holy prophet peace be upon him appointed governor of یمن for collection زکاة حضرت ماز بن جبل کو جو زکاة کے لیے انہوں نے governor جنرل بنانے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے who many times زکاة mention in قرآن قرآن میں کتنی مرتبہ جو زکاة ہے اس کا لفظ دھرائی گیا ہے 32 مرتبہ دھرائی گیا یہ انتہائی سوال ہے یہ انٹرویو میں اس طرح کے سوال پہ 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 جاتے ہیں where first وحی بنانے بنائے گی تھی جو وحی جواندیس جواندیس is distribute of which part of body liver جواندیس is distrable of which part of body liver اور قادیعظم leave congress due to non corporation movement by گاندی جو قادیعظم تھے انہوں نے congress جو ہے کب چھوڑی تھی 1920 سے 20 میں چھوڑی تھی congress اور 1913 میں یہ مسلم league میں شامل ہوئے تھے in habitides which organ disturb hepatitis کی وجہ سے کون سے جو organ ہے جسم کا وہ disturb ہوتا ہے وہ liver ہوتا ہے جو گولڈ ہے اس پر کتنے پرسنٹ زکار لگتی ہے 8.7 8.8 7.8 گرام but in a paper there was not doubt present between any پیپر میں یہ 87 سے 48 پوائنٹ کے پوچھا جاتا ہے نصاب جو silver پر کتنے پرسنٹ نصاب ہے 612 شارعہ بتی گرام produce which is equal to نصاب produce which is equal to نصاب 400 اٹھالی کلو گرام وحیٹ اور equal if a person having mail at 1800 کلو میٹر whose price is half among وحیٹ who many rupees he pay زکاة زکاة کتنے روپے دے گا زیرو سفر میں زکاة نہیں لگتی who was father of the France revelation فرانس revelation کے جو ہیں father کون ہے وہ جین جاکیوس روسو ہیں فرانس کے جن کی statue of freedom in new yark is given by France statue of freedom in new yark is given by France wall street is famous جو wall street ہے کس کی وجہ سے famous ہے stock marketing کی وجہ سے جو ہے وہ famous ہے اور یہ کہاں پہ ہے یہ new yark پہ ہے اور sunlight consist of colors sun light جو ہے وہ کتنے colors پر مشتمل ہے سیمن colors پر مشتمل ہے اور theory of relativity is represented by یہ کافی مرتبہ پوچھا گیا relativity کس نے پیش کی تھی یہ اینڈسٹائن نے پیش کی تھی اور اس کے بعد cash crop is which not cultivated from on use cash crop کسی ہے کہا جاتا ہے یہ cultivation of on use پہ ہے اور artificial cultivated area given amount given amount شر equal to 1.21 percent اور if a person obtained something from underground the amount of zikaat applicable 1.5 percent zikaat among goat applicable on چالیس جو ہے جو چالیس بکری ہوں ان پر zikaat لگو ہوتی ہے ایک یہ پوائنٹ ہے اس کے بعد جو artificial cultivation area ہے اس پہ اشر جو ہے ایک بٹا 20 percent پہ لگتا ہے اور ایک جو if a person obtains something from underground the amount of zikaat applicable جو ایک انسان ہے اس کے پاس دولت ہے اس پہ کتنی percent zikaat ہوتی ہے 1.5 percent among of zikaat among gold silver and similar things 2.5 یہ سوال پوچھا جاتا ہے جو zikaat کے مطلقہ ہے دوسرے جو سوال ہے اس کی explanation اس لئے نہیں کی تھی کہ اس میں سے سوال زیادہ نہیں آتے پورشن پوچھن مطلقہ جو زیادہ آتے ہیں اگورمنٹ کمپنی اپٹینڈ فرسٹ بلین نیٹ پرافٹ ٹیل ہو مچ رپیز ایس گیوز ایز زکاة زیرو زکاة آرڈیننس جو تھا بیس جون انیس سو اسی میں لگو ہوا تھا اس کے بعد اکورڈنگ ٹو سیکشن سیونٹین تولکہ کمیٹی تحصیل کمیٹی کے برابر تھی داسمن پیلس ریزی ڈینسی کس کی تھی امیر قیوت کی اور پروکلین ٹاور is present in چائنہ چائنہ میں پروکلین کیا جاتا تھا پروکلین ٹاور چائنہ میں ہے ریچ مسلم اورگنائزیشن رابطہ عالم علی اسلام جو آرگنائزیشن سی یہ انیس سو باس سٹھ میں مارز وجود میں آئی کریٹو گرافی جو ہے is the study کریٹو گرافی جو ہے سیکریٹ ریٹنگ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کریٹو گرافی ہے founder of founder of sucate movement جو sucate movement ہے یہ روبرٹ بدن پاولے پاول روبرٹ برڈن پاولے نے فانڈ کی تھی اس طرح کے سوال نہیں شامل کی جاتے پیپر میں پاولیس is the residency of france president یہ سوال اہم ہے جو پاولیس ہے یہ residency کس کی ہے فرانس کی کس حدر کی یہ residency ہے سیکنڈ آرڈ جو پاپولیشن ان اخوانستان تاجک تاجک جو ان کا صوبہ ہے اس میں جو اخوانستان کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے ورڈ وائیڈ سپیرڈ ورڈ وائیڈ سپیرڈ ڈسیز سپیرڈ ڈسیز اس کالڈ امپیڈ 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 جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو جس طرح یہ اس وقت کرونا وائرس آیا ہے یہ پوری دنیا پر فیلا ہے اس کے لیے امپیڈ جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے امپیڈ 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 زکاة یر سٹارٹڈ آن جو زکاة یر ہے کب جو ہے اقورڈنگ تو ہجری کلندر ہجری کلندر کے ذریعے جو ہے یہ زکاة یر سٹارٹ ہوتا ہے زکاة یر انڈ زکاة یر کب جو ہے انڈ ہوتا ہے وہ تیس شبان آخری دن ہوتا ہے گورنر گورنر اپوائنٹڈ چیف ایڈمینسٹریٹر ویڈ کنسلٹ ویڈ فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو گورنر سٹارٹ کرتے ہیں چیف چیف ایڈمینسٹریٹر ویڈ دا کنسلٹ آف یہ کنسلٹ کرتے ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں ایڈمینسٹریٹر جنرل اپوائنٹڈ بائی پریزیڈنٹ ایڈمینسٹریٹر جنرل اپوائنٹڈ ایڈمینسٹریٹر جنرل اپوائنٹڈ کسی کرتے ہیں پریزیڈنٹ اسی پوائنٹڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد مگناٹیوٹ آف ارث کیوں کہ مییرڈ ری ایکٹر سکیل کے جری جو ہے زلزلے میں فارورڈ کی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کیم انٹو انڈیا ان دا رینج آف کس مغل دور کے وقت جو ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے اورنگزیب یا شاہ جہان یہ ڈاؤٹ میں ہے ان دونوں میں آئی ہے بابر کے تو نہیں اورنگزیب کے ہے یا شاہ جہان کے دور پہ تقریبا جو آپ نے کریکٹ انسر مجھے نہیں ملا آپ نے دیکھ لینا ہے مسلم کنٹری جو ہے ان میں سب سے زیادہ جو تجگستان ہے اس کا سب سے زیادہ ایریا ہے زکاة کس پر سپنڈ کی جاتی ہے وہ تمام پر لگو کی جا سکتی ہیں مسکین پر بھی اور ٹریولر پر بھی زکاة کس کو شوٹ ہے زکاة جو ہے وہ کون جو ہے نہیں دے سکتے شیپ گرزیجن freed free in pressures fruits vegetables all of them تمام پہ اور who was known as the man of dynasty Napoleon Bonaparte جو ہیں یہ man of dynasty کے جانے جاتے ہیں Adam Peek is in سری لہنکا میں Adam Peek پائی جاتی ہے according to زکاة ordinance زکاة arise are collected by تحصیل دار جو ہے اسے collect کرے گا red cross crescent headquarters genua جو red cross ہے crescent جو headquarters ہے وہ genua میں ہے brain drain جو ہے brain drain transfer of skilled labor brain drain جو ہے اسے ایک لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے transfer of skilled labor light year complete duration in ایک سال میں جو ہے light year کا duration complete ہو جاتا ہے مزویششن جو ہمارا قومی طرح نا ہے اسے کس نے میوز کیا تھا احمد گلام چگلانے احمد احمد گلام چگلانے اور فرسٹ اشر رسیوڈ جو پہلا اشر ہے کب رسیوڈ تھا 1982 میں اور 1982 تراسی میں ربی ربی کرو پہ اشر جو ہے وہ رسیو کیا گیا تھا اسے جو نوٹس ہے وہ سینڈ کیا جائے رسیوڈ دا سیکرٹری جنرل آف یو این ایز کرنٹ جو سیکرٹری جنرل ہے وہ کی مون ہے جو اس وقت تھے اس وقت جو اب ہیں ان کا نام بتانا ہے آپ نے دا کرنٹ جو یہ جو ہے یہ کرنٹ افیئر کے لئے آسے بنائیں گی یہ پورشن جو ہے یہ آپ نے اب دیکھ لینا ہے لیکن اس طرح کے سوال بہت کم آتے ہیں پرناب مکھر جی جو ہیں وہ انڈیا کے پریزیڈنٹ تھے اب جو ہیں وہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں رام نات ٹنگورے ان کے پریزیڈنٹ ہیں جو بارک ماما دوزار آٹھ میں تھے اور اس کے بعد دوزار تیرہ میں وہ ڈالرنٹ ٹرمپ آئے ہیں ان کے نمبر پنتالوی تھا ڈالرنٹ ٹرمپ کا اور اب جو ہیں وہ جو بیڈن ہیں ان کا نمبر چھالیس ہوا ہیں من مہن سنگھ دوزار چار میں انڈیا کے پریم منسٹر تھے اب جو ہے وہ بنیتے پنجاب پاکستان از محمد حبیب الرحمان جو آئی جی پنجاب ہیں وہ حبیب الرحمان ہیں اس مرتبہ پھر چینج ہو گئے ہیں ان کا نام جو ہے رحمان ہے غلام مخار نہیں پھر یہ پی ٹی آئی حکومت نے اس مرتبہ پانچ آئی جی اب تک چینج کر چکی ہیں کرنٹ چیف جسٹس جو پاکستان کے کرنٹ چیف جسٹس ہیں ان کا نام بتانا یہ چودری افتخار کے دور کی ہے جی ٹونٹی سمیٹ واز ہیلڈ ایٹ پیٹس برگ یو ایسی ان ستمبر دوزار نو جو پیٹس برگ ہیں یہ جی ٹونٹی کے انہوں نے ہیلڈ کروای ہے دوزار نو میں ڈیوڈ لورنس کنونشن سینٹر ارینج جی ٹونٹی سمیٹ اور آئی ایس آئی ایس آر او از انڈین سپیس ریسرچ ارگنیزیشن اس کا مخفف ہے مہمار قدافی دا ڈیپوز 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 ڈیڈر آف لیبیا ڈائیڈ آن یہ کب ڈائیڈ ہوئے کہ کب انہوں نے افاد پائی ہے بیس اکتوبر دوزار گیارہ میں ڈیریکٹر جنرل آف انٹرڈ آٹومک انرجی اجنسی اس محمد البرادی ڈیریکٹر جنرل آف انٹرڈ آٹومک انرجی اجنسی جو ہیں وہ محمد البرادی تھے ایس اپن دوزار نوان ون بی کیم کلیس کلیسٹرز آف بیلجیم آد جون مارٹن ڈیل پورٹو ون منز سنگل تیل ایس 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 اکوپایڈ جو ڈیل لیک ہے وہ کہاں پہ یہ اہم سوال باکی آنے کے کام چانسی ان دل لیک ایس اکوپیڈ این کشمیر